اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک میں اور بہت پیارا سا ستائل سائی کے نیکزیں لے کے آیا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تو یہ سوٹ کی کٹنگ کرتے وقت یہ سائٹ سے ایک بارڈر پٹی اتری تھی تو یہ جو لائک ہے یہ ہی میں نے بارڈر پٹی کے ساتھ اس نیک دیزائن کے لئے استعمال کرنی ہے تو یہ پہلے سی یہ میں نے جو نیک ہے وہ کٹائی کر کے اس کو فیبر پر پیسٹ کر لیا ہوا ہے تو میں نے اس دیزائن کے لئے یہ میں نے تکون جو گلہ ہے وہ کٹائی کیا ہے تو آپ اپنی مرضی کی حساب سے گول گلہ یا وی گلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے جو لائک ہے وہ میں نے ٹیچ کرنی ہے تو نیک کے اندر جتنے بھی میں نے لائک کا دباؤ دینا ہے اس حساب سے میں نے یہ نشان لگا لیا ہوا ہے تو جو نیک ہے وہ چھینچ ہے تو جتنا بھی میں نے جو لائک شو کرنی ہے اب یہ میں نے اس کا نشان لگایا ہے تو میں نے جو لائک شو کرنی ہے وہ ہے گیارہ انچ جو تیار جو لائک گیارہ انچ ہوگی وہ شو ہوگی یعنی جو میں نے نیچے نشان لگایا ہے وہ میں نے سترہ انچ کے حساب سے لگایا ہے تو اب بالکل کمیز کے سینٹر کے ساتھ یہ لیس کا جو کنارہ ہے وہ رکھ لینے اور اب اس کو جو گروہ ہے اس کے ساتھ یہ میں جوڑنے لگا ہوں تو اگر آپ کے پاس گروہ نہیں ہے تو آپ اس کو سلائے کے ساتھ بھی یہ لیس کو اٹیج کر سکتے ہیں آپ سے دوبارہ ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو بھی آپ بیل آئیکان کے ساتھ ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو نیچے یہ میں لیس کی ایک تکون نمہ اس کا یہ کنارہ بنانے لگا ہوں تو اس کو اچھی طرح یہ لیس کا کنارہ جو ہے وہ پریس کر لینا ہے تو یہاں بھی یہ میں گلو کا استعمال کرنے لگا ہوں تو گلو کی مجھ سے پھر یہ ہوگا کہ جو لیس کا کنارہ ہوگا اس کی جو فنشن ہوگی وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے اچھی طرح آئے گی تو یہ میں نے لیس کے جو دو لوگ کنارے ہیں وہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے تو اب یہ میں نے بکرب لیا ہے جس کی چڑھائی جو ہے وہ لیے میں نے آدھا انچ تو اس کو یہ میں نے فیبرک کے ساتھ جو ہے وہ پیسٹ کر لیا ہے تو نیچے جو بکرب کنارہ وہ میں نے تکونما بنایا تو اب اس کو بھی یہ میں گلو کی مجھ سے لیس کے بلکس سینٹر میں جو ہے وہ پیسٹ کر کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو بکرب پٹھی کو اوپر لگاتے وقت آپ نے ایک بات کا یہ خاص کہہ رکھنا ہے کہ دونوں جانب سے جو لیس کا جو دباؤ ہے وہ بلکل ایک ایسا لینا ہے تو اب بکرب کے دونوں کناروں پر یہ میں سلائی لگا لیا ہے تو ابھی آپ کو یہ میں پریس کر کے دکھاتا ہوں تو جب تک یہ میں پریس کر رہا ہوں تو آپ سے دباؤرہ رکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹ کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر پہلی بر آ رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو دے سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جو مکرم کی پٹی اور جو لیس ہے اس کی جو فنشنگ ہے وہ بہت تیری آئی ہے تو اب اس کے بعد جو نیک تیار کیا ہوا ہے بلکل اس کے سینٹر میں رکھ کر اب اس کو سلائی لگا کر جوڑ دینا ہے تو نیک جو ہے وہ میں نے اٹیج کر لیا ہے تو اب ہاف انچ کا دباؤ چھوڑتے فالتو فیبر کٹ کر لینا ہے اور جو نوک والے اسے ہیں تکون والے وہاں پر یہ میں کٹ کے نشان لگا رہا ہوں تو اس کے بعد جو نیک ہے اسے اندر کی طرف موڑ کر اسے اچھی طرح پریس کر کے بٹھا لینا ہے تو اس کے بعد کٹائی کرتا ہے وقت جو سائیڈ سے بارڈر پٹی اتری تھی اب اس کو لینا ہے اب اس کا استعمال کرنا ہے تو اب یہ اس کے درمیان یہ برونش ہے والی تین بارڈر پٹی ہیں تو سلائی کا یعنی کہ فولڈی کا مارچن رکھتے ہوئے یہ تینوں پٹی ہیں جو ہے وہ میں نے کٹائی کر لیا تو اب ان کو میں نے آپس میں جوڑ بھی لیا تو اب جو اس کے جو کنارے ہیں دونوں پریس کی مدد سے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے تو ابھی آپ کو یہ میں فولڈ کر دکھاتا ہوں تو آپ دے ذکر کے ہیں کہ اس کے دونوں کنارے جو ہے وہ میں نے فولڈ کر لیا تو اب ایسے کرنا ہے کہ جو شورڈر کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں پر یہ میں اورے شے میں اب اس کو یہ میں اٹیج کرنے لگا ہوں تو یہاں بھی جو ہے وہ گلو کا میں یہ استعمال کروں گا تو جو نیک کی جو پہلی تکون ہے اب وہاں سے اب اس کو یہ میں تھوڑا سا خم دے کر سیدھا کرنے لگا ہوں باٹر پٹی کو سیدھا کرنے کے بعد اب جو اوپر خم دیا ہوا ہے اس کو پریس کے ساتھ اچھی طرح اٹھا لینا ہے تو جہاں خم دیا ہے وہاں پر یہ میں گلو لگا رہا ہوں تاکہ جو اس کا خم ہے اس کی جو پریس ہے وہ پولنگ جو ہے وہ اچھی طرح بیٹھ گئے تو اب یہاں سے لے کے آکر تک جو ہے وہ میں یہ تین اچ کا یہ فاصل رکھتے ہوئے بانڈر پٹی جو ہے وہ گلو کی مدد کے ساتھ یہ میں جوڑ دوں گا تو اب جو بکرب کی نوک ہے وہاں سے یہ میں ساڑھے تین اچ کا ایک میں نے نشان لگایا تو بالکل اس نشان کے سامنے سے اب یہ بانڈر پٹی کو یہ میں اندر صرف جو ہے وہ خم دے رہا ہوں تو جو وہ خم ہے جہاں یہ نیچے میں نے ساڑھے تین اچ کا نشان لگایا بالکل اس کے سامنے سے موڑا ہے تو یہاں بھی اس کو اچھی طرح پریس کر کے جو خم دیا ہوا ہے وہاں پر یہ میں گلو لگا رہا ہوں تاں کے جو اس کی جو پولنگ ہے وہ بالکل اچھی طرح بیٹھ جائے جو کمیز کا سینٹر ہے تو اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے نشان لگایا تو اب سینٹر سے بلکل اسے خم دے کر دوسری سیٹ کی طرف جو ہے وہ بارڈر پٹی موڑ لے دی ہیں تو یہاں بھی یہ میں گلو لگا کر اس کا جو کنارہ ہے وہ میں اچھی طرح بیٹھا رہا ہوں گا میں نے ایک سیٹ کی طرف جو بارڈر پٹی ہے وہ میں اٹیج کر لیا تو سیم اسی حصہ سے اب جو دوسری سیڈ جو کمیز کا حصہ ہے وہاں بھی یہ میں نے بارڈر پٹی جو ہے وہ میں نے اٹیج کر لیا تو دوسری طرف کی جو بارڈر پٹی ہیں وہ اٹیج ہو چکی ہیں اب ان کے کنارے پر سلائے لگانے ہیں تو آئیے چلتے ہیں مچین پر آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹ کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ سے مہت دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اس کے ساتھ جو نیک ذہن ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے تو جو بکر ہمارا حصہ ہے جہاں پر آپ بٹن یا لٹکے بھی لگا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئے سیڈیو میں اس وقت تک اللہ آفید